ارریا میں ایدے ملادن نبی کو لے کر پشاسن الرڈ ہے شانتی اور صدباؤ کے ساتھ تیوہار کو منانے کو لے کر زلے کے الگ الگ تھانوں میں شانتی سمیتی کی بیٹھک آئیو جت کی جا رہی ہے جس میں اسثانیے لوگوں کی بھاگے داری سنشت کرنے کے لیے وستار سے چرچہ کی جا رہی ہے فوروز گنج میں بھی محمد صاحب کے جنم دیوس کو لے کر تھانہ پریسر میں شانتی سمیتی کی بیٹھک بلائی گئی انومنڈل پولیس پدادکاری نے میٹنگ کی ادھکشتہ کی ہے اس موقع پر نگر پریشت کی مکہ پارشت وینہ دیوی سمیت بڑی سنکھیا میں الگ الگ کمیٹی کے سدسیوں نے حصہ لیا اس میٹنگ میں انت پوجہ اور ایدے ملادن نبی کو لے کر سبی پکشوں نے شانتی اور صحاد کے ساتھ تیوہار سمپن کرانے کو لے کر سہمتی دی ہے سب کسی سے اپیل ہے کہ اسے شانتی پوروک نکالیں پروفیٹ محمد صاحب کے بتائے ہوئی چیزوں کو فالو کریں قرآن کو فالو کریں انہوں نے بہت اچھے اچھی چیزیں بتائی ہیں سماج کے بہتری کے لیے لوگوں کے بہتری کے لیے ایک طریقے کو زندگی جینے کی راہ انہوں نے بتایا ہے اس کو عمل کریں اس پہ آگے بڑھیں انت پوجہ ہے اس کے پاس گنیش چکرکی بھی ہم لوگ منانے جا رہے ہیں جن سب بھی جو پوجہ ہے اس میں بھی ہر کوئی بڑھچڑ کر کے بھاگ لے اور شانتی بنایا رہے ہیں سب کسی کو میرے طرف سے اور انمانڈل کی طرف سے ہاردیک شکرہ شانتی سمیتی کا بیٹھک رکھا گیا تھا محمد صاحب کے جنم دین کے موقع پر ملادن نبی اور محمد صاحب کے جنم دین پر جلوس نکالا جائے گا محمد صاحب کے جنم دین پر جلوس نکالیں گے محمدی جلوس کا اور ستہائیس تاریخ کے سامنے ایسا کے بعد جلسہ کے اعتام کیا گیا ہوا ہے جو محمد صاحب کے بتایا راستے پر چلنے کیوں کہ لوگ کیسے محمد صاحب دین پھلائے اور محمد صاحب کے بتایا راستے پر چلنے کی جلسہ گایا کیا ہے آج فروزگن تھانا میں سانتی سمیتی کا ایک میٹنگ رکھا گیا اور یہ پہلی بار میٹنگ ہوئی اور بہت اچھی میٹنگ ہوئی یہ اس سے پہلے بھی جلوس نکالا جاتا جیسے ڈھولوڈجہ فروزگن کتنے بستی ہیں فروزگن کے اندر کتنے وارڈ ہیں ہر وارڈ سے آتا ہے اور سب الگ الگ جگہ میں بلکل ایک رات پہلے مطلب 28 کو جو جلوس نکلے گا ہمارا 27 کی رات میں ایک شاندار پروگرام ہوتے جس میں علماء اکرام باہر سے آتے ہیں سورہ آتے ہیں تو اس میں صرف ایک ہی پیغام پوری دنیا کو دیا جاتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ان کا ایک ہی پیغام تھا امن اور سلامتی اور ہم لوگ بھی اسی جنڈے کو لیے ہوئے چلتے ہیں اور لوگوں کو یہی پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا مقصد امن اور سلامتی اور ایسی سلامتی کہ جب آئے سرکار نبی آئے تو بیٹیوں کو زندگی ملی عورتوں کو زندگی ملی بیواؤں کو زندگی ملی جہاں ہریالی نہیں تھی وہاں ہریالی پیدا ہو گئی یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا پیغام ہے